بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول نائنٹی ڈسکس کریں گے موڈیول نائنٹی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو آپ کی ایگزیکیوٹیبل ایمیج ہے اس کو ہم کیسے سپیسفائی کرتے ہیں اس کا نام کیسے سپیسفائی کرتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی ایک پروسس کریئٹ کرنا پریویسلی ہم نے دیکھے تھا کہ کوئی اگر آپ پروسس کریئٹ کرنا جاتے ہیں تو اس کے لیے کریئٹ پروسس کی اے پی اے ہی ہے اور اس کے اندر نمبر آف پیرامیٹرز ہیں ٹین پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز کو آپ پاپولیٹ کرتے ہیں اور پروسس کریئٹ کرتے ہیں ان پیرامیٹرز کے اندر جو فرسٹ ٹو پیرامیٹرز ہیں وہ پیرامیٹرز سپیسفائی کرتے ہیں آپ کے ایمیج کا نام تو وہ دو آلٹرنیٹ طریقے ہیں دونوں پیرامیٹرز آلٹرنیٹ طریقے ہیں ایمیج نیم سپیسفائی کرنے کے جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جو دو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر ہمارے کریئٹ پروسس کی اے پی آئی کے اندر وہ پہلا پیرامیٹر ہے لپ اپلیکیشن نیم اور دوسرا پیرامیٹر ہے لپ کمانڈ لائن یہ دونوں پیرامیٹرز ہیں جو کی یوز ہو سکتے ہیں ایگزیکیوٹیبل ایمیج کے نام سپیسیفائی کرنے کے لیے عام طور پہ لپ کمانڈ لائن یوز کیا جاتا ہے اگر آپ لپ کمانڈ لائن یوز کر رہے ہیں تو لپ اپلیکیشن نیم جو ہوگا نل ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہیں جو ان سا یوز کر رہے ہیں تو دوسرے کو آپ کو نل رکھنا پڑے گا اگر آپ سے لپ اپلیکیشن نیم یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لپ کمانڈ لائن جو ہے اس کو نل رکھنا پڑے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لپ اپلیکیشن نیم یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ پھر ایمیج سپیسیفائی کرنے کے لیے کیا رولز ہیں دونوں کے رولز کو ہم الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم لپ اپلیکیشن نیم کے رولز کے لیے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر وہ نہیں یوز کرنا جاتے ہیں آپ کمانڈ لائن یوز کرنا جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے رولز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے پہلے ہم لپ اپلیکیشن نیم کو دیکھتے ہیں اگر آپ نے الپ اپلیکیشن نیم کے اندر اپنی ایگزیکیوٹیبل ایمیج کا پاتھ سپیسیفائی کرنا ہے تو افکورس اس کی ویلیو نل نہیں ہونی چاہیے آپ جو فل نیم ہے آپ کی اپلیکیشن کا اور اس کا پورا جو پاتھ ہے سٹارٹنگ فرم دی ڈرائیو ڈرائیو اور پھر اس کا پاتھ اور پھر آپ کی جو فائل نیم ہے انکلوڈنگ دی اکسٹینشن وہ آپ نے سپیسیفائی کرنی ہے اور وہ الپ اپلیکیشن نیم کو آپ اسائن کریں گے جو جو کرنٹ پیتھ ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اگر کرنٹ پیتھ کو آپ یوز کر رہے ہیں تو افکورس اس کیس کے اندر وہ ڈرائیو بھی شامل ہوگی اور اگر آپ یعنی کہ صرف آپ نے اگر ایمیج کا نام سپیسیفائی کیا تو اس صورت کے اندر کرنٹ ڈرائیو اور کرنٹ ڈریکٹری جو ہے وہ یوز ہوگی جو اکسٹینشن ہے وہ بھی ہونی چاہیے ایکسٹینشن ہے یا ڈرائیو بیٹ ہے تو دونوں کو آپ نے بیچ میں انکلوڈ کرنا ہے اگر لانگ نیمز ہیں تو آپ کو کوٹس بیچ میں شامل کیوں کہ کمانڈ لائن کے اندر جب لکھتے ہیں اور لانگ نیمز ہوتے ہیں اور بیچ میں سپیسیز آ جاتی ہیں سپیس جو ہے وہ کمانڈ لائن پر ڈیلیمنٹر کا کام کرتا ہے تو وہ ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے یہ لانگ نیمز کی سپیسیز ہیں آپ کوٹس دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اپلیکیشن نیمز سپیسیفائی کر رہے ہیں وہاں پر کوٹس اگر بیشک لانگ نیم ہے آپ کو کوٹس دینے کی ایکسٹرا کوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کمانڈ لائن کے اندر اگر آپ سپیسیفائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کیسے سپیسیفائی کریں گے اس کیس کے اندر اپلیکیشن نیم نالونا چاہیے لپی اپلیکیشن نیم نالوگا اسی سے ہی ونڈوز کو پتا چلے گا کہ آپ نے کمانڈ لائن کے اندر ویلیوز پلیس کی ہیں اب وہ کمانڈ لائن کے اندر پڑی ہوئی ویلیوز کو چیک کرے گا کمانڈ لائن پوری جو سٹرنگ ہوگی یہ بسکلی آپ کے پرگرام کی کمانڈ لائن ہے اور یہ کمانڈ لائن جو ہے یہ ادھر جو ڈیلیمٹیشن ہے وہ ہوتی ہے سپیسز یعنی کہ جتنے بھی ٹوکنز ہیں اس سٹرنگ کے اندر وہ اس کے بیچ میں ٹوکنز کو کیسے ادنٹیفائی کرتے ہیں ان کے بیچ میں سپیسز ہوں گی تو فرسٹ جو ٹوکن ہے وہ ایمیج نیم ہوگا افکورس فرسٹ ٹوکن جو ہے وہ ایمیج نیم ہوگا کمانڈ لائن کے اوپر جو سب سے پہلا ٹوکن ہوگا وہ آپ کی ایکزی کا نام ہوگا اور اس میں جو پیت ہے وہ اگر آپ نے سپیسفائی نہیں کیا چاہیں تو آپ سپیسفائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سپیسفائی نہیں کیا تو پھر اس کیسے میں ونڈوز اپنے طریقے سے وہ پیت سرچ کرے گی ایل پی اپلیکیشن نیم کے اندر یاد رہے وہ پیت کو سرچ نہیں کرتی جو آپ نے پیت سپیسفائی کیا اسی کو یوز کرتی ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو کرنٹ کو لیتی ہے اس کیسے میں اگر آپ نے پیت نہیں سپیسفائی کیا صرف ایمیج کا نام سپیسفائی کیا تو وہ سرچنگ سٹارٹ کرے گی سرچنگ اس آرڈر میں کرے گی سب سے پہلے کرنٹ جو پروسس کے ایمیج کی ڈریکٹری ہے اس کے اندر چیک کرے گی وہاں پہ اس کو نہیں ملتا تو پھر کرنٹ ڈریکٹری کے اندر چیک کرے گی پھر ونڈوز سسٹم ڈریکٹری کے اندر ونڈوز سسٹم ڈریکٹری آپ کو گٹ سسٹم ڈریکٹری سے مل سکتی ہے جو بھی آپ کی انسٹالیشن کے اندر سسٹم ڈریکٹری دفائن ہوئی ہوئی ہے وہ سسٹم ڈریکٹری کے اندر دیکھے گی اگر وہاں پہ نہیں ملتا پھر وہ ونڈوز ڈریکٹری کے اندر دیکھے گی اور پھر جو آپ نے انوارمنٹ ویریبل کے اندر پیت سپیسیفائی کیا ہوئی ہے اس کے اندر جو پیت ہے اس کو سرچ کرے گی تو ان میں سے اگر کہیں بھی نہیں ملتا تو اس کیسے میں فیلئر آئے گا کسی بھی ایک جگہ مل جاتا ہے تو وہ ایمیج لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا جب ایمیج لوڈ ہو جاتا ہے تو ایمیج جو ہے جو آپ کا پروسس رن ہو رہا ہے وہ جو اپنا کمانڈ لائن ہے وہ ایک طریقے کار تو وہی آرگومنٹ وی اور آرگومنٹ سی جو آپ ڈریکٹری کمانڈ لائن کی جو سٹرنگ ہے اس کو ریٹریو کر سکتا ہے یہ جو اب آپ نےل پی کمانڈ لائن کے اندر جو سٹرنگ سپیسیفائی کیا ہے یہ اب اس کی کمانڈ لائن سٹرنگ بن گیا ہے جو کہ اس کو آرگومنٹ وی کے اندر پاس ہوگی اور پروگرام کے اندر آپ آرگومنٹ وی کی ویلیو کو get کر کے اس پوری کمانڈ لائن کی ویلیو کو get کر سکتے ہیں دوسرا ایک ونڈوز کے اندر ایک اور میتھڈ ہے کمانڈ لائن کی string کو get کرنے کے لیے وہ ایک ایپی آئی ہے get کمانڈ لائن get کمانڈ لائن call کر کے آپ کو یہ پوری string مل جائے گی اچھا یہ جو کمانڈ لائن ہے یہ constant string نہیں ہوتی یعنی کہ اس کو آپ change کر سکتے ہیں during the execution of program آپ چاہیں تو اس کو change کر سکتے ہیں لیکن of course ایسا advisable نہیں ہے اگر آپ کو change کرنے کی زود پڑتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی کمانڈ لائن کی ایک copy بنا لیں اور اس copy کے اندر changes کریں rather than کہ actual جو environment block کے اندر کمانڈ لائن پڑی ہوئی ہے اس کو آپ change کریں